اسلام علیکم امیدہم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہماری طرح ہے دوپیر کا وقت اور ہم میں لے کر آئی تھی گول گپے بہت شوک سے گول گپے لے کر آئی لیکن جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر بوندی تھی نہیں چنے کی چاٹ بنا رکھی تھی میں ان کا چلو کھا کر دیکھتی ہوں کیسے لگے گا لیکن کھانے کے بعد زیادہ ہی موڈ آف ہوا کہ اتنا ہارڈ گول گپہ تھا کہ وہ کھاتے مشکل ہو رہی تھی آخر میں نے سوچا کہ اس کے اندر پانی ڈال کے مجھے اس کا مزا جائے وہ تھوڑا بہت اچھا لگا لیکن پھر بھی میں نے ایک اور ٹرائی ماری کہ شاید یہ گول گپے پھر زیادہ اچھے لگ جائے میں نے اس کا پانی پیس کیا بہت زیادہ کھٹا پانی تھا بلکل بھی اچھا گول گپے نہیں تھے میں تو کہی تھی ٹائم کا اور پیسے کا زیادہ ہی ہوا تھا یہاں سے جو ہے ہم نے یہ گلاب جمن بھی لیے تو بس بچوں کو بچوں کو شوک تھا انہوں نے کھا لیا اچھا میں آپ کو یہ فرائر دکھا رہی ہوں آپ نے گھر میں اگر آج کل میں کوئی مشین ری لینی ہے نا تو آپ ایک دفعہ اس کو سٹاپ کر دیں اب کچھ دن کیلئے نہ لیں پہلے آپ یہ فرائر لے لیں اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے نا کہ اس میں آپ ہر چیز بیڈاؤٹ آئل کے بنا سکتے ہیں یہ میں نے سجی بنائی ہے اس میں میں نے اس کو جو ہے تھرٹی منٹ کے لیے دو ٹو ہنٹر ٹم پریشر پر جو ہے وہ لگا دیا آدھے گھنٹے بعد یہ میری سجی تیار ہو گئی اوپر سے میں نے اگر تھوڑا بہت گریسنگ کرنی ہے میں نے بٹر لگا لیا اس کے اوپر یقین جانے اس فرائر کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ میں اس میں پکوڑے رول فرائز بچوں کی ویڈاؤٹ آئل ایون تک کہ میں بھنڈی تک جو بلاتے ہیں نا وہ آئل میں جو فرائی کرتے ہیں اس کا لیس ختم کا نکلے میں فرائر میں رکھتے ہوں اور وہ بہت مزیقی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا جی ہم لوگ آج جا رہے ہیں ایک شاپنگ کے لیے وہ شاپنگ صرف اور صرف میرے لیے ہے کیوں کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں اور ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ جو ہے نا جو میں نے یہ کہا کہ جو ہے صرف میری ہی ضرورت ہے وہ تو جب ہم لوگ اس جگہ پر پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہی ہو جائے گا کہ یہ صرف جو ہے لیڈیز کیلئے ہی تھی جی ہم مالا بار آئے ہیں یہ ہے گول شاپ ایکچلی کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی ایسا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میرے ایرورنگز ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں یا اس کا لاک کھل جاتا ہے بعض وقت تو گریے ہوئے مل جاتے ہیں ایک دفعہ تو کسی کے سلیپر میں فسے بھی مل گئے تھے مجھے اور گھر میں کام کرنے والی تھی اس نے مجھے دیئے کہ یہ جی باجی آپ کے پڑے ہوئی ہیں آپ کے یہ فلان جگہ پڑے ہوئے تھے اور وہ میں دیکھا تھا وہ بالکل پچکے ہوئے تھے یعنی کہ اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے چیزیں ایسے ملتے ہیں یہاں پر بھی آ کر ایک دن کیا ہوا کہ میں نے پیچ والے بقاعدہ تو روپر ٹاپس لیا کہ اب یہ تو نہیں نکلیں گے لیکن جو ہے وہ جب میں گھر آئی ہوں تقریباً چار پانی گھنٹے پر تو دیکھا تھا لوگ تو اس کو گرا ہوا تھا لیکن جو ہے ٹاپس میرے کان میں ہی فسا ہوا تھا اب مجھے ضرورت ہی ائرنگز کی تو میں نے کہا چلے میں آپ لے لیتی ہوں کوئی اس لیتی ہوں کہ چھوڑ کیجویل یوز کے لیے لینوں تو یہاں پر آ کے پھر میں نے ایک ٹاپس پسند کیے وہ میں نے لیے تو اب ہم جب ہم گھر آئے تو آپسی پر آتے ہوئے میں نے نا ہمارا جو اب شفٹنگ وغیرہ کی تو میں پر آنے والا موپ اٹھا کر نہیں لے کر آئی تھی میں نے کہا بس اب کیا اس کو لے کر جاؤں وہ تھوڑا سا خراب بھی ہو رہا تھا تو میں نے اس کو بھائیں چھوڑ دیا تو آتے ہوئے جو ہے میں نے موپ لیا تو میں لازٹ ٹائم بھی اب چھے مہینے کے اندر یہ میرا تیسرا موپ آ رہا ہے پتہ نہیں کیا اتنا ہو رہا ہے کہ ٹوٹ جاتے ہیں یا کام نہیں کرتے تو یہ میں لے کر آئی ہوں اس کو میں ارڈرس کر رہی تھی کہ اس نے بھی جو ہے کیا ہوا اس کے ساتھ بھی مسئلہ کہ انہوں نے اس کی سٹک چھوٹی تھی دیکھتے میں اس کے ہول کے اندر پھسانے کی کوشش کر رہی ہوں ساری رات لگ جاتی اس نے اس کے اندر نہیں جانا تھا کیونکہ ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا انہوں نے غلطی سے جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈال دیا ہے کسی اور موپ کا اس میں ڈال دیا ہے میرے خیال میں مجھے چینج کروانا پڑے گا ٹھیک ہے اب بہت ڈالہ ٹائم ہو گیا ہے اب مجھے اجازت دیجئے آپ اللہ حافظ